جیشری کشنا آپ سبھی کو آج ہم بنائیں گے بیہار کی فیمس لٹی اور چوکھا اس ویڈیو میں آپ کو میں دونوں چیز بنانا سکھاؤں گی تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک پیغن کو دھوکے اور اس کو سافر کے چیزے لے لیا ہے بس میں میں چاکو سے اسے کٹ لگا کر اس کو چیک کر لوں گی کہ اس میں کھڑا ہے بیگن کی نہیں ہے اب اس میں یہاں پہ کٹ لگا ہے نا اس میں ساتھ آٹ لسن کے کلیاں ایسے اس میں بیچ میں ڈال دیں گے اس میں کٹ لگانے سے یہ ہو جاتا ہے کہ آپ اس میں پتا چلے لگا کہ بیگن ہمارا کھڑا ہے کی نہیں ہے اس کے ساتھ لسن بھی پک جاتا ہے آپ چاہے تو الگ سے بھی لسن کو پکا سکتے ہیں اس کو اس میں اور سوئل لگا کے اس کو ایسے چکنا کر دیں گے ٹرماتر کو بھی اور بیگن کو بھی اس میں تیل لگا کے اسے چکنا کر دینا ہے اسے کیا ہوگا نا بعد میں جب ہم اس کے چلکیں نکالیں گے نا تو وہ آسانی سے نکل جاتے ہیں تیل لگانے کے ویے سے اس میں یہاں پہ تیل لگاتے ہیں یہاں پہ ہم گیس پہ گیس کو کم کر کے بیگن کو چرہ دیتے ہیں پکنے کے لیے تب تک ہم اپنا آٹا لگا لیتے ہیں یہاں پہ میں نے دو کٹوری گہوں کا آٹا لیا ہے اسے ہم گہوں کے آٹے سے بنائیں گے یہاں پہ میں نے دو کٹوری گہوں کا آٹا لے لیا ہے اب اس میں میں آدھا چمچ کے قریب کولانجی ڈال دوں گے اور اس وقت ایک چمچ یہاں پہ آجوائن ڈال دیا ہے اور ٹیسٹ کے قوڑنگ یہاں پہ آپ نمک ڈال دینا اور اس میں اب چار بڑے چمچ یہاں پہ میں نے رائس پرین لیا ہے آپ یہاں پہ چاہے تو گھی بھی لے سکتے ہیں اب اس کو اچھے سے ہم ملائیں گے پہلے اور اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے اس میں اچھے سے مرم جو لگا ہے نا اب یہاں پہ آپ کو اپنا دونوں ہاتھ گنڈا کرنا پڑے گا دونوں ہاتھ کو یہاں پہ لگانا پڑے گا ایک ہاتھ پہ آٹہ کر رکھیں اور دوسرے ہاتھ اس کو ملائیں اسے اچھے سے مہم لگتا ہے اسے ہمارے لٹی جو ہوگا بہت ہی خستا بنے گا اس کو ہاتھ پیسے رکھنا اور دوسرے ہاتھ سے اس کو ملتے ہوئی اس کے تیل کو اس میں ملانا ہے اچھے سے یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ اس کو اچھے سے ملائے لیا ہے ہمارا آٹا ریڈی ہے یہ دیکھیں مٹھی بانیں گے نا یہ کھولے گا نہیں یہ دیکھیں یہ آنٹا ہمارا ایک دم پرفیکٹ ہے یہ دیکھیں اس کو مٹھی باننے سے بھی نہیں کھول رہا ہے یہ آنٹا ہمارا اس میں مہم ایک دم صحیح لگا ہے اس کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کا آنٹا گون لیں گے اس کا ایک سوپٹ سا آنٹا ہمیں لگانا ہے نہ جاتا یہاں پہ سوپٹ بھی کرنا اور نہ جاتا کہ یہاں پہ کڑک رکھنا ہے یہ دیکھیں ایسے ہمیں آنٹا کو رکھنا ہے میں نے یہاں پہ زیادہ کڑک رکھا ہے نہ ہی زیادہ سوپٹ کیا ہے بس ایسے یہ آنٹا کو رکھنا ہے اس کو ڈھک کے سائیڈ میں رکھ دیں گے یہاں پہ میں چار ہڑی میٹھ تھوڑے سے ادھرک اور کچھ لسن کی کلیوں سے پیس کے رکھ لیں گے یہاں پہ میں نے یہاں کا سٹو سٹافنگ کے لیے ڈیر کٹوڑی یہاں پہ سٹو لیا ہے یہاں پہ میں چاہتا ہی سٹو ملا رہی ہوں آپ یہاں پہ کم بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے یہ ادھرک اللہ حسن کا پیشٹ بنایا تھا نا مٹھی کا اور وہ ڈال دیں گے میں تھوڑ گیلا کر کے اس کو پیسا تھا کیونکہ بعد میں ہمیں پان پانی نہیں ملانا پڑے گا اس میں یہاں پہ میں نے ایک پیاس کو باری کٹ کر کے اس میں ملا دیں گے اچھے سے چوب کر کے اس کو ملا دینا ہے اور تھورے سے اس میں میں دھریاں ملا ہوں گی اب ہاں پہ تھورے سے ہرے دھریاں ملا دیں گے اس میں میں ایک چمچی کڑی میں یہاں پہ نمک ملایا ہے اور یہاں پہ اسے نمبو کو کٹ کے اس میں نیچور کی اسے کر کے ڈال دیں گے میں نے یہاں پہ ایک نمبو کو اسے نچور کی ڈالا ہے اگر آپ زیادہ کھٹا نہیں کھاتی ہیں تو آپ آدھ ہی نمبو لے سکتے ہیں اور کھٹا کھاتی نہیں ہے تو آپ نے اپنی نمبو کو اس کی بھی کر سکتے ہیں اب اس کو ہمچے سے مکس کر لیں گے ہاتھوں سے ایسے ادھرک لہسن کے پیشٹ کو یہاں پہ گیلا کر کے پیسا تھا نا پانی ملانے کی بلکل مجھروت نہیں ہے یہاں پہ میں اس کو مکس کر لیا ہے اچھے سے اب اس کو ہم سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں یہاں پہ ہمارا بیگن پک گیا ہے یہاں پہ ہم شاکو سے اندر ڈال کے دیکھیں گے یہاں ہمارا آسانی سے چلا جاتا ہے سمجھیں گے ہمارا بیگن پک گیا ہے ہم بیگن کو یہاں سے ہٹا لیتے ہیں اب اس پہ ہم ٹاماٹر کو ڈال دیں گے پکنے کے لیے جب تک ہمارا ٹاماٹر پکڑا تک ہم اپنی آٹھا کو چک کر لیتے ہیں یہاں پہ ہمارا آٹھا بھی سیٹ ہو گیا ہے اس کو ایک بار اچھے سے اور گھن لیں گے اس کو مسلتے ہوئے اور گھن لینا اچھے سے اس کو ملاتے ہوئے یہ تھے کہ کتنا اچھا ہمارا آٹھا اور ساپٹ ہو گیا ہے بلکل ایسی ہی ہمیں رکھنا ہے آٹھا کو بہت زیادہ گیلہ بھی نہیں کرنا بہت زیادہ ٹائٹ بھی نہیں کرنا ہے اب اس کو لوئی بنا لیں گے لوئی توڑ لیں گے جتنی سائز کی آپ کو لوئی رکھنی ہے اس کا رکھنا ہے لیٹی کا رکھنا ہے اتنی بڑی لوئی توڑ لینا ہے اس میں سے ایک ایک کر کے اس میں سارے کو لوئی کو توڑ لے دیں آپ اپنے حساب سے چھوٹے بڑے کسی بھی سائز میں آپ لوئی کو توڑ کے رکھ سکتے ہیں دیکھیں میں یہاں پہ سارے لوئی کو توڑ لیا آپ ایک لوئی کو ایسی اٹھائیں گے اس کو سرکل بناتے ہوئے اس کا ایک بول بنا لیں گے اس کے سائز سے اس کو دباتے ہوئے اس سائز سے اس کو ہمیں تھوڑا سا پتلا کرتے ہوئے اس کو ایک بول جیسے بنا لینا ہے بیچ سے ہمیں اس کو نہیں دبائیں گے اور اس میں ہم یہ دیکھیں بیچ میں ہمارا موٹا ہے اس کے اندھر ہم اپنی سٹفنگ کو ڈال دیں گے میں نے اپنے ہاں پر ست دو کو ڈال دی ہے اس کو تھوڑا سا پریس کریں گے اور سائز سے تھوڑا سا اس کو دبانا ہے سارے سائز سے اپنے سائز سے اٹھاتے ہوئے اس کو اس کو بند کر دیں گے اس کو موہ بند کرتے ہوئے اس کا اوپر کا حصے کو ہم نکال دیں گے آپ چاہے تو یہاں پر اس کو اسی میں مور سکتا ہے لیکن یہاں پہ نکال دیں گے نا یہ اچھا رہتا ہے یہاں پہ کریکس نہیں ہوتے ہیں پھر اس میں وہ اوپر نکل کے آنے لگتا ہے اس لیے ہاں پہ اس کو نکال دیں گے ایسی ہم دوسری والی کو بھی کریں گے ایسے ہی سائٹ سے ہمیں اس کو پتلا کرنا ہے بیچ میں ہمیں اس کو موٹا ہی رکھنا ہے بیچ میں اس کو پتلا نہیں کرنا ہے تھوڑی سی سٹفنگ کو ایسے ڈالیں گے اور اس کو دباتے ہوئے جتنا سٹفنگ آئے گا اس میں اتنا ہی ڈالیے گا جیسے نہیں سٹفنگ کا ڈائیے گا نہیں تو میٹھ جاتا ہے اب یہ اس کو ایسے ہی بند کرتے ہیں اس کے اوپر سال لوگ کو ایسے ہٹا دینا ایسے ہی سرکل بنانا لینا ہے ایسے ہی ہم سارے کو ایسے ہی سرکل بنان لیں گے اور اس کا ہم سرکل بنان لیں گے اب یہ دیکھیں میں نے تھوڑے کو بھی ایسے وال بنا کے اسے رکھ لیا ہے اب یہاں بھی ہمارا ٹاماٹر بھی پک گیا اس کو بھی ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں یہاں بھی ہمارا ٹاماٹر بلکل پک گیا ہے اب اس کو ہم نکال لیں گے اس کے چھلکے کو نکال لیں گے تیل جو لگایا تھا نا ہم نے پہلے اس کے وجہ سے ہمارے چھلکہ آسانی سے نکل جا رہا ہے یہ تو یہ چھلکہ جلدی نکلتے نہیں رہتا ہے تیل لگانے سے یہ جلدی چھلکہ نکل جاتا ہے دیکھیں اب اس کا چھلکہ میں نے نکال لیا اس کو ایسے اوپر بارے حصے کو ایسے کارتے ہوئے اس کو اب لے لیں گے اب ہم ٹاماٹر کا بھی چھلکہ اسے ہی نکال کے لے لیں گے یہ بھی آسانی سے اس کا چھلکہ نکل جا رہا ہے میں نے دونوں ٹاماٹر کو ایسے چھلکے لے لیا آپ کی ٹاماٹر کے اوپر والے حصے کو کار دیجئے گا میں نے بھی کارتا تھا بعد میں میں ریکارڈ کرنا تھا بھول گئی تھی اس کو آپ کار دیجئے گا اوپر والے حصے کو یہاں پہ میں نے ایک بوائل آلو کو ایسے میں اس کر کے لے لیا ہے اس میں آلو ڈالنے سے اس کا ٹیشٹ بہت اچھا آتا ہے آپ چاہے تو یہاں پہ آلو اس کی بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک پیاج کو ایسے چھوٹے والے پیاج کو ایسے کٹ کے لے لیا ہے اس میں کچھے پیاج کا ٹیشٹ بہت اچھا آتا ہے چھٹنی میں یہاں پہ میں نے ایک مرچی کو ایسے پاریک کٹ کر کے ایسے لے لیا ہے آپ اگر مرچی زیادہ کھاتے ہیں تو یہاں پہ مرچی آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے تھوڑے سے دھنیا کو ایسے کٹ کے لے لیا ہے اس میں آدھا نیمبو کو نیچور کے ڈال دیا ہے اس میں آدھا چمچ سے تھوڑا سا زیادہ اس میں نمک ملایا ہے اب اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ اس میں نمک ملا لینا اس میں ایک چمچ سرسو کا تل کچھا سرسو کا تل اس میں ملانا ہے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے چٹنی میں اس کو مچھے سے اس کو ملا لیں گے اس میں کچھ بھی ڈالنے کے جورتنے سے بہت اچھا ہے ہمارا یہ چٹنی بنتا ہے یہ چوک فالٹی کے لئے کچھا پیاز ڈالنے سے چٹنی بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اس میں کوکر میں بنا رہے ہیں اس میں کوکر میں تھوڑا سا تیل لار ہیں یہاں پہ کوئی بھی تیل لے سکتے ہیں ایک چمچ تیل لار کے ایسے کوکر کو اچھے سے گیس کر لینا ہے اچھے سے تیل کو یہاں پہ لگا لیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ککر میں لگا لیا ہے یہاں پہ میں نے ککر میں لگا لیا ہے یہاں جیسے کوکر گرم ہو جائے اس کو کیس کو لو کر دیں گے اگر سے لو فلم پہ اس میں مسارہ لٹی کو اسے ڈال دیں گے یہاں پہ میں نے ڈال دیا اس کا ڈھکان کا یہاں پہ ہمیں یہ ربر نکال کے اور اوپر سے آپ سیٹی بھی نکالے میں نے بعد میں نکالا تھا وہ میں یہاں پہ بتانا بھول گئی تھی آپ نکال لینا پہلے اس ٹھک ڈھک کریں پکنے دیں گے اس کو تھوڑی تھوڑی دیر میں اس کو چلاتے رہیں گے ہمارا ہو گیا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا ہمارا پک گیا اس کو چلاتے ہوئے اس کو بچوچ میں اس کو سائیڈ ہم پلٹی کرتے رہیں گے اس کو سائیڈ پلٹی رہنے پہ کچھ پلٹی کرتے رہیں گے پکنے میں کم سے کم پچیس سے تیس میلٹ لگ جاتا ہے کم سے کم یہ پچیس تیس میلٹ لگ جاتا ہے یہ دیکھیں یہاں بھی ہم اس کو پلٹی کرتے کرتے ہوئے اس کو صحیح لیے ہے جب اس میں کریکس آنے لگ جائے نا ہم سمجھیں گے ہمارا لٹی اکتم ریڈی ہے یہاں بھی ہمارا کریکس آنے لگ گیا ہے تو آپ اس کے گیس کو بند کر دیں گا اس کو نکال لیں گے آپ چاہے تو یہاں بھی تھوڑی دیرہ اور پکا سکتے ہیں آپ کو اگر زیادہ ٹائٹ کھانے لیکن بہت زیادہ یہ کراڑی بن جاتی ہے اتنا ہی ہمیں اس کو پکانے رہتا ہے ہم اس کو اس میں سے نکال لیں گے میں دیکھاتی ہوں یہ کتنا اچھا لٹی بنایا ہے اس میں کریکس آنے شروع ہو گئے تھے اس اسٹیپ میں گیس کو بند کر دینا ہے یہ سارے سیٹ سے ہمارا یہ لٹی ایک دن سے پک گیا ہے اب میں اس کو آپ کو تور کے دکھاتی ہوں ہمارا لٹی کیسا بنایا ہے یہ دیکھیں یہاں بہت گرم تھا یہ یہ دیکھیں کتنا کرسپی بنایا ہے ہمارا یہ لٹی بہت گرم تھا اسٹیپ اب میں اس میں ایک ایک کر کے لٹی ڈالوں گے تھوڑا سا گھی گرم کر کے میں نے لے لیا ہے اس میں سے جالتے سے نکالتے جائیں گے اگر آپ گھی نہیں کھاتے ہیں تو یہاں پیا پیسے اسی کا ہوا ہی لٹی کھا سکتے ہیں وہ بہت ہیلڈی ہوتا ہے اور اسے ہم نے گیہوں کے آٹے سے بنایا ہے تو یہ اور بھی زیادہ ہیلڈی ہے یہاں پہ میں نے میڈا کا بلکل بھی یوز نہیں کیا اس کو ہم نے گھیہوں کے آٹے سے بنایا ہے یہ دیکھیں میں چار میں گھیہ لگا لیا اور دو کو ایسے ہی چھوڑ دیا تھا یہاں پہ ہم اس کو ایک ایک کر کے یہاں پلٹی کو ڈال دیں گے اور چوکہ کے ساتھ اس کو ہمجوائی کریں گے یہ دیکھیں چاروں لٹی کو میں ڈال دیا اور دو جو ہم نے ایسی رکھا تھا اس کو بھی ڈال لیتے ہیں تھوڑی دیر بعد یہ گھیہ ابجورب کر لیتا ہے پتہ نہیں چلتا اس میں گھی بھی ڈالا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا ہے گاؤں والے طریقے سے یہ لٹی چکھا ہمارا ریڈی ہو گیا ہے تو آپ بھی بنائیے اور آپ بھی اس کو کھائیے کمنٹ میں بتائیے گا آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اپنے فیملی کے ساتھ میں ضرور شیئر کرنا یہ ویڈیو شکر جیسے کشنا